بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی ایسے کے ساتھ میں حدانش ملک آئین از ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر شمالی وزرستان پر افغانستان سے دہشتگردوں کا ایک بار پھر حملہ فائرنگ سے پاک فوج کے تین جوان شہید آئی ایس پی آر کے مطابق شہدہ میں حوالدار تیمور نائک شعیب سپاہی ساکت نواز شامل پاک فوج کی بھرپور جوابی کاروائی دہشتگردوں کا بھاری جانی نقصان ہوا افغان سرزمین کے پاکستان مخالف استعمال کی شدید مصمد افغان حکومت ایسی سرگرمیوں کو روکے پاک فوج دہشتگردی کے خاتمے اور اپنی سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعظم ہے وزیر خزانہ نے پیٹرولیوں مصنوعات کی قیمتوں پر سبسیڈی ختم کرنے کا اندیا دے دیا واشنگٹن میں گفتگو کرتے ہوئے بولے امران حکومت نے آنے والوں کے لیے بارود کا جال بچھایا آئی ایم ایف جاتا ہے کہ پیٹرول پر سبسیڈی نہ دی جائے حکومت بھی متفق ہے کہ ہم سبسیڈیز کے متحمل نہیں ہو سکتے اسے کام کرنا پڑے گا وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ فوری ضروری صلاحات کر کے ایک سال میں انتخابات کی طرف جائیں گے گرمی کے سطح عوام لوڈ شیڈنگ کا عزاب جھیلنے پر مجبور ملک بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں کم نہ ہو سکا کراچی لاہور بشاور سمیت شہر شہر لوڈ شیڈنگ روزاداروں کی مشکلات میں اضافہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں نو گھنٹے ہو گیا کراچی کی عوام سراپہ احتجاج کراچی میں شہری نے لوٹنے کے بعد گاڑی لوٹیروں پر چڑھا دی دو ڈاکو ہلاک ایک زخمی حالت میں فرار ملزمان نے شہری سے گن پوائنٹ پر ڈیلڈ لاکھ سے زائد رقم لوٹی شہری نے پیچھا گھر کے ڈاکووں کو زوردار ٹکر مار دی پولیس کے مطابق ملزمان سٹریٹ کرائم کی درجن وارداتوں میں ملوث تھے اسلامباد کے علاقے شہزار ٹاؤن میں پولیس مقابلہ ایک ڈاکو ہلاک دوسرا فرار ہو گیا درجمان اسلامباد پولیس کے مطابق حلاق ملسم ادنان پولیس اہلکار محمد آقب کی شہادت میں ملوث تھا ملزم سے پسٹل بھرامت فرار ملزم کی گرفتاری کے لیے علاقے میں اپریشن جاری پپس پارٹی اور نون لیگ میں ڈاکو برقرار وزارتوں اور مختلف عہدوں پر تحفظات برقرار بلاول بھٹو نے نواز شریف کی دعوت افطار کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مذاکرات کی کامیابی سے متعلق بات نہ کی ان کا کہنا تھا کہ ہم ایساہ کے جمہوریت کے عدور ایجنڈے کو مکمل کریں گے اب تک لی اتنا ہی مزید بخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی تیوی ایساہ